السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیم پاکستانی یوٹیوب چینل میں بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں اور انہوں نے ابھی تک ویکسینیشن بھی کروا لیے اور پھر بھی وہ لوگ سعودی عرب کا ٹریول نہیں کر سکتے کیونکہ سعودی عرب حکومت نے یہ سف سف علان کر رکھا ہے کہ جو لوگ بھی چائنہ کی ویکسینیشن کروائیں گے چائنہ کی جو ویکسینیں وہ لگوائیں گے وہ سعودی عرب ٹریول نہیں کر سکتے اگر آپ نے مرڈرنا یا جونسن انڈ جونسن یا ایسٹرزینکہ کی ڈوز لگوائی ہوئی ہے تو آپ سعودی عرب ٹریول کر سکتے ہیں اور اسی بیس پہ آپ کو وہاں پہ کرنٹینہ کی شرط دی جائے کہ آپ کو کرنٹینہ کرنے ہے یا نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اب جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں ان کا یہی مسئلہ کہ انہوں نے سائنو فارم لگوائی ہوئی ہے یا شائنہ کی دوسری ویکسینیشن لگوائی ہوئی ہے اور وہ سعودی عرب ٹریول نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے م پاکستانی وزارت سید پنجاب ہے انہوں نے یہ اعلان کی ہے کہ محکمہ سید پنجاب کی جانب سے بیرونے ملک جانے کے خواش مند افراد کو کرونا بوسٹر ڈوز لگوانے کی تجویز دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق ذرائع محکمہ سید پنجاب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک سائنو فارم اور سائنو ویک تسلیم نہیں کہہ رہے اس لیے بوسٹر ڈوز لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بیرونے ملک سفر کر سکیں جس کے لیے جس کے لیے بیرونے ملک جانے کے خواش مند ویکسینیٹڈ افراد کو بوسٹر ڈوز کی تیسری اور چوتھی اخراق لگانے کی تجویز پر غور کیا جا رہے بتایا گیا ہے کہ بوسٹر ڈوز بیرونے ملک جانے کے خواش مند افراد کی سولت کے لیے ہوگی اس زمن میں مکمہ سید پنجاب نے اجازت کے لیے ان سی او سی کو خاطر لکھ دیئے اجازت ملنے کے با ملنے کے صورت میں محرم الحرام کے بعد اگست میں بوسٹر ڈوز لگانے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا خیار رہے کہ ملک بار میں ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور کرونا کے شدت کے پیشے نظر نیشنل کمانڈر ایران اپریشن سینٹر نے ملک میں ویکسینیشن کی رفتار تیز کرنے کے لیے اہم فیصلہ کرتے ہوئے کرونا کی تمام اقسام کو لگانے کی ہدایت جاری کر دی جیسے ایک کوئی لیٹ ایسٹر اور ڈیٹ آئی گیا آپ لوگوں سے شیئر کر دیجئے تو تینکس فور واشنگ اللہ حافظ